دوستو دنیا کی بڑی آبادی ڈپریشن کا شکار ہے لگوگ ہر انسان چنتاؤں سے گھرا ہوا ہے لیکن آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فروم کتاب چینل کی ٹیم آپ کے لیے ہر ہفتے نئی نئی بک سمریز لے کے آتے ہیں جس سے آپ اپنی چنتاؤں اور سمسیاؤں سے نجات پا سکتے ہیں تو آج جس کتاب کو لے کر ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے تھوٹس وداوٹ اتھنکر جس کے لے خک مارک ایپسٹین ہے یونیورسٹی سے پڑھے لکھے منوویجیان کے ڈاکٹر بہت دھرم کے پرچارک اور ایک بہت ہی فیمس لے خک ہیں ان کی کئی کتابوں کا پرچار تو خود بہت دھرم کے گروہ دلائی لاما نے بھی کیا ہے تو شروع کرتے ہیں بدھزم کے مول سدھانتوں کو منوویجیان سے جھوڑتی آج کی یہ بک تھوٹس وداوٹ اتھنکر بائے مارک ایپسٹین only on from کتاب یوٹیوب چینل آج کے آدھنک یوک کے لوگوں کے جیون میں بڑھتے آسنتوش کے کارن مانسک بیماریاں مہاماری کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں منوویجیان کے مہان گیاتاؤں جیسے کی سر فرنڈس نے اس کا کارن جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کی آج کے سماج کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ ہم نے آتم سنتوش کے مول ارث کو ہی غلط سمجھ لیا ہے تو جب کسی گھر کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے تو دیواریں سے ہی کیسے ہو سکتی ہیں آتم سنتوش کرنے کے لیے سب سے پہلے آتم یعنی میں کی بھاونا کو اپنے اندر سے ہٹانا ہوگا ایک بار آپ اس میں کے بندھنوں سے آزاد ہو گئے تو آتم سنتوش کا راستہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا لیکن منوویجیان کا یہ گہرا سچ اور یہ میں شبد کی سچی سمجھ کوئی آج کی بات نہیں ہے ان منوویجیانکوں سے کئی صدیوں پہلے گوتم بودھ نے بھی یہ بات کہی تھی کی میں کا ساتھ چھوڑ کر ہی ویکتی سچا سکھ اور شانتی پرابت کر سکتا ہے اس لیے لیکھک نے اپنی اس بہترین کتاب میں گوتم بودھ کی مہان شکشاؤں کو ایک منوویجیان نظریے سے پیش کیا ہے اس کتاب کو پڑھ کر آپ بھی آتم سنتوش کے ایک نئے سفر پر قدم رکھ سکتے ہیں بدھزم اور منوویجیان میں زندگی کی بھاوناوں کو لے کر کافی سمانتا ہے اگر ہم زندگی کو بدھزم اور منوویجیان کے نظریے سے دیکھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دونوں کا مول سندیش کافی حد تک ایک جیسا ہے جہاں ایک طرف بدھزم زندگی کو ایک نرنتر گھومتے ہوئے پیہے کی طرح دیکھتا ہے جس کے کےندر میں کروڈ، اچھا اور مایا روپی تین جانور کھڑے ہیں جو کہ ہمیں جیون میں سچے سکھ اور سنتوش کی پرابتی نہیں کرنے دیتے وہیں دوسری اور منوویجیان کا صدحانت بھی انہی بھاوناوں کو منوشے کے سبھی مانسک روگوں کا کارن مانتا ہے بدھزم کے صدحانتوں نے اچھا، مایا اور کروڈ کی تلنا ایک ساپ سور اور مرگے سے کی ہے جو کہ ہمیں اپنے انتر آتما سے ملنے سے روکتا ہے ہمیں اس دنیا کے جنجال میں الجھائی رکھتا ہے وہیں اگر ہم سر فریونڈیز کی بات دیکھیں تو انہوں نے اپنے منوویجیانک صدحانتوں میں بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کہیں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایروس اور تھینٹوس یعنی اچھا اور کروڈ ہی مانو جاتی کے سارے دکھوں کا کارن ہے ایروس اصل میں ایک گریک شبد ہے جس کا مطلب ہے پیار کا دیوتا فریونڈیز نے اچھا کی بھاونا کو ایروس کا نام اس لیے دیا کیونکہ اکثر ہم جن چیزوں کو چاہتے ہیں اسی کی اچھا رکھتے ہیں اور اسی طرح تھینٹوس بھی ایک گریک شبد ہے جس کا مطلب ہے موت کا ساکار روب اسے کروڈ کی بھاونا کے ساتھ اس لیے جھوڑا گیا ہے کیونکہ سر فریونڈیز کے انسار منوشے کا موت سے ڈر ہی اس کے گسیل پرورتی کا جمعیوار ہوتا ہے اور ان دونوں مانویہ بھاوناوں میں سے کوئی بھی اگر وکرال روپ لے لے تو وہ مانسک روگوں کا کارن بنتی ہے اسی لیے منوویجیان اور بدھیزم دونوں ہی ان بھاوناوں پر نیانترن رکھنے کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم ایک سرل اور سلجھے جیون کا آنند لے سکیں ہم ساری زندگی بس مو مائیہ کے بندنوں میں علج کر اس میں کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا اپنا کوئی وزود نہیں ہے بدھیزم کے انسار ہم تب تک سچا گیان نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے اندر سے اس میں کو نہیں نکالتے کیونکہ یہ میں کی مائیہ ہی ہمارے جیون چکر کا تیسرا جانور بنتی ہے جسے بھگوان بدھ نے کالے سور کے روپ میں درشایا ہے بدھیزم کی مانے تو اہم یعنی ایگو کی بھاونہ اور میں کی بھاونہ میں فرق ہے میں وہ ہے جو اس سنسار میں روز اٹھتا بیٹھتا ہے اور سنسارک گتی ویدیوں میں بھاگ لیتا ہے جبکہ اہم میں انسان خود کو باقی سنسار کے پرے اور اوچا مانتا ہے بھگوان بدھ کا کہنا تھا کہ اس اہم کو ہم اپنی سکار آتمک روپ سے اپنی دھیان سادنہ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں بس خود کو ان سنسارک چیزوں سے اوپر اور اس پرم پتہ پرمیشور کا حصہ مانتے ہوئے دھیان لگائیں جیسے بھدھیزم میں میں کی بھاونہ کو مایا کا بندھن بتایا گیا ہے اسی طرح منو ویجیان بھی اسے ایک مانسک بیماریوں کے روپ میں مانتا ہے جیسے کی بائی پولر پرسنیلٹی اور ڈپریشن کا کارن بنتا ہے یہ اسے آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ خود کو اپنی ماں کا ہی حصہ سمجھتا ہے اور اپنی ماں کے بینا اپنے جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ الگ ہے وہ خود ایک چلتا فرتا انسان ہے جس کی اپنی اچھائیں اور اپنا وزود ہے اور یہی سوچ ایک ماسوم بچے کو ایک لالچی اور مایا سے گرسط ویکتی بنا دیتی ہے اسی لئے جب ہم ہم خود کو پرمیشور سے الگ ایک ماں سمجھنے لگتے ہیں تو کئی بار خود کو اکیلا اور چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں اور یہی تنہائی اور اکیلا پن اسنتوش اور مانسک بیماریوں کا کارن بنتا ہے تو اس طرح لیکھک نے بڑے ہی روچک انداز سے منوبیجیان کے رہیسے کو بدھ دھرم کی شکشاؤں کے ساتھ جوڑ کے دکھایا ہے آپ کی ماں کی بھاونا بڑھ کر آپ کا اہنکار بن جائے یا گھٹ کر آپ کا ڈر دونوں ہی صورتوں میں آپ ایک دردناک اور گھاتک مانسک ستیتی میں جا سکتے ہیں میں کی بھاونا کو سنبھالنا اور اس کا سمتولن بنا کر رکھنا بہت مشکل ہے یا تو یہ بڑھ کر آپ کا گرور بن سکتی ہے اور یا پھر کم ہو جائے تو آپ کا ڈر اور ہین کی بھاونا بھی بن سکتی ہے لیکھا کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں سماج کے سامنے اچھا بنے رہنے کے لیے اپنے اصلی ویکتتو کو چھپانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ سماج میں ہمیں سب بھی بن کر رہنا ہے اور سماج کے دوارہ بنائے گئے نیوموں کا پالن کرنا ہے تب ہی سماج ہمیں سویکار کرے گا نہیں تو ہم اکیلے رہ جائیں گے اس کارن سے لوگ اپنے اصل رویے سے الگ برطاو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا ہونے کے کارن اپنے ویکتتو کو دبا کر رکھتے ہیں جو کی انیک مانسک بیماریوں کی جڑ بن جاتا ہے اگزامپل کے لیے اگر ہم دیکھیں تو نارسزم بھی ایسی ہی سماجک پرستیتیوں میں پیدا ہوتا ہے اگر آپ ایک لمبے سمیں تک اپنے وچاروں کو دبا کر اس کے وپریت کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں کی بھاونہ کا سنتولن بگڑ جائے اور ویکتی خود کو ہی سروپری اور مہان ماننے لگے ایسے لوگ بہت سوارتھی اور بس خود کے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں ایسے ویکتی اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وہیں اس کی وپریت ستیتی میں اگر اپنے جذبات کو جیدہ وقت تب دبانے کے ساتھ ویکتی کے اندر ہین بھاونہ آنے لگے تو وہ خود کو ہی ہر غلط چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے زندگی کے لیے اس کی سوچ نکار آتمک بن جاتی ہے اور اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگتا ہے ایسے لوگ کئی بار گہرے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ ان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے آتم گھاتی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں خود کو میں کے بندنوں سے آزاد کر کے آپ اپنی سبھی مانسک بیماریوں سے رہت پا سکتے ہیں سویم گوتم بھدھ کا ماننا تھا کہ میں بڑا پیچیدہ ہے اس سے جڑے سوالوں کا جواب ڈھون پانا بہت مشکل ہے ایک بار کسی واشا گھوٹا نام کے ویکتی نے گوتم بھدھ سے پوچھا کہ کیا میں جیسی کوئی چیز سچ میں ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے اس کے جواب میں بھدھ مسکرائے اور بولے کہ اگر میں تمہیں اس کا کو جواب دوں گا بھی تو تم میں کے مایہ جال میں اور الچ جاؤ گے اس لئے چپ رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ میں اور کچھ نہیں یہ خالی پن ہے گوتم بھدھ کی مانے تو جب تک کوئی ویکتی سچے گیان کے پت پر نہیں چلتا تب تک وہ میں کا مول صدحانت نہیں سمجھ سکتا اور اسے سمجھے بینا خود کو اس کے بندنوں سے آزاد کرنا بہت مشکل ہے اس لئے سچا گیان پانے اور آتم چنتن کرنے کے لئے دھیان اور کرونا کو اپنے جیون کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے جب آپ دھیان کرتے ہیں تب آپ خود کے وچاروں میں بنا اُلجے اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کو دھیان سادنا میں مہارت حاصل ہو جائے گی تب آپ اپنے آپ کو بس ایک وچار کی طرح سمجھنے لگیں گے آپ کو اس ستے کا پتا چلے گا کہ میں کی گہرائیوں میں تو بس خالی پن ہے وہیں دوسری طرف ہم کرونا کے گنوں کی بات کریں تو دلائی لامہ مانتے ہیں کہ کرونا جیون کے سچے سکھ کو پرابط کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے پرتی دیعہ بھاو رکھتے ہیں تو ہم بہت سنتوش پرابط کرتے ہیں اس لئے جہاں ایک طرف منو بگیان آپ کو اپنے سچے آپ سے ملانے کی کوشش کرتا ہے وہیں دوسری اور بدھزم کہتا ہے کہ میں جیسا کچھ نہیں اس میں کے بھیتر صرف خالی پن ہے اپنی بھاوناوں میں بہے بینا کیول انہیں محسوس کر کے جیئے دیکھیں خوشیاں کیسے آپ کے جیون میں خود بخود آ جاتی ہیں تو دوستو بدھزم اور منو بگیان دونوں ہی میں کی بھاونا کو منوش کی ساری مانسک سمسیاؤں کی جڑ مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کرود مایا اور اچھائیں یہ تینوں ہمیں اپنے سچے سوروپ سے ملنے نہیں دیتی بدھزم کے سدھانتوں کو اپنا کر ہم ان سبھی مانسک اور بھاونا سمسیاؤں سے نپس سکتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کی اور بڑھ سکتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی جیون میں درد آئے یا تکلیف آئے تو اسے محسوس کریں اگلی بار جب بھی آپ دکھی ہوں تو خود کو سٹرونگ دکھانے کے لیے اس بھاونا کو دبانے کی بجائے اسے محسوس کریں کیونکہ جب آپ ایسا کریں تو آپ اپنے سچے آپ سے مل سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اس درد کا کارن کیا ہے اور اسے مٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آج کی یہ بک سمری یہ سما پھتی ہے دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کوئی سجھاو یا سوال ہے تو بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں لیکن اپنی پرتیقریہ ضرور دیں ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی سمری کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیشہ خوش رہیے مسکراتے رہیے keep learning keep growing اور سنتے رہیے from کتاب youtube channel